جی تو جی ایم آپ کے پاس یہاں دیکھیں ویلیوز گیون ہے فارمولے میں پوٹ کر دیں تو جو انفارمیشن گیون ہے وہ ہم نے یہاں پوٹ کی ہے پوٹ کرنے کے بعد جی ایم اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا 3.3 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3.77 ملٹی پلائیڈ بیٹن ریس ٹو پاور 12 اور یہ پاور اوپر جا کے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آئے گا جی ایم 3.77 یہ آپ کے پاس 0 میٹر آپ کے پاس پر سیکنڈ سکیئر یہ بیٹھا آپ کے پاس اس کا آنسر ہوگا نیکش ہم چلتے ہیں 5.4 کی طرف 5.4 میں جو آپ کے پاس انفارمیشن گیون ہے اس کے مطابق آپ کے پاس ہم لکھ لیتے ہیں جو بھی ویلیوز گیون ہے اس میں آپ کے پاس ہے جی ایم گریویٹیشنل جو ایکسلیٹیشن ہے اس کی ویلیو آپ کے پاس وہ ہے 1.62 میٹر پر سیکنڈ سکیئر جبکہ ریڈیس آپ کے پاس گیون ہے یہ آپ کے پاس ہے 1740 یہ ابھی آپ کے پاس کلومیٹر ہے اس کو آپ چینج کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 1.74 ملٹی پلائیڈ بیٹن ریس پور 6 میٹر یہ پیٹا فرس چپٹر میں ہم نے کیا تھا کہ ہم نے ان ویریوز کو کس طرح سائنٹیفک نویٹیشن میں چینج کر سکتے ہیں لیکن ڈیسیمل اس کا آپ کے پاس ہے 0 کے بعد جو ڈیسیمل کو ہمیں لے کے جانا ہے آفٹر فرس نون زیرو ڈیجٹ تو فرس نون زیرو کے پاس کون سا ہے 1 تو جب ہم 1 کے پاس لے کے جائیں گے تو ہم نے اتنی زیروز ایڈ کرنی ہے پاورز میں جتنے ہم نے نمبرز میس کی ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں 1,2,3 تو آپ کے پاس 3 کلو آپ کے پاس 10 ریسٹو پاور 3 کے برابر ہے تو ٹوٹل آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 10 ریسٹو پاور 6 جی کی ویلیو ہم جانتے ہیں 6.67 ملٹی پلائیڈ بائی 10 ریسٹو پاورا کے پاس آئے گا مائنس 11 فارمولے میں ویلیوز پوٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا محصوب f آپ کے پاس آ جائے گا g m r سے k ڈیوائیڈ بائی جی ویلیوز پوٹ کر دیں 1.67 اور آپ کے پاس ہے 1.74 ملٹی پلائیڈ بائی 10 ریسٹو پاور 6 آپ کے پاس آئے گا سکیئر ڈیوائیڈ بائی ویلیوز آپ کے پاس g ہے 6.67 ملٹی پلائیڈ بائی 10 ریسٹو پاور مائنس 11 تو محصوب ہم ملوم کرنے لگے ہیں ویلیوز پوٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 0.735 ملٹی پلائیڈ بائی 10 ریسٹو پاور آپ کے پاس آ جائے گا 23 کلو گرام اب ان کو ہم سائنٹی کی نوٹیشن میں کیا لکھ سکتے ہیں 7.35 ملٹی پلائیڈ بائی 10 ریسٹو پاور 22 کلو گرام تو یہ بیٹا آپ کا آج کا لیکچر ہے کوئی بھی کوئیشنز ہو تو آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں